اللہ علیہ وسلم مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت اتیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لاسی مال الامام المنتظر والحجت الثانی شر اللذین ازہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ واللعنت الدائمت الباقیت وَلَا أَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَا خِيَامِهِ يَوْمِ تِينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَلْنِ خَالِسًا لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ یا اللہ صلوات اللہ محمد وآلہ اما بعد برادران عزیز وخاران محترم ہم کسی تمہید کے بغیر براہ راس آیتوں پر آنا چاہیں گے سورہ روم قرآن مجید کا تھرٹیہ چیپٹر تیسما سورہ سکسٹی ٹوٹل ورسز مکی سورہ یعنی مینلی اس کی آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی ہمیں ریویو کرنا ہے ان تمام باتوں کو جن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو فقط میں ریکال کرواؤں گا اور آپ کے سامنے وہ چیزیں آتی چلی جائیں گی انشاءاللہ العزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے الف لام مین ظاہرے کی یہ حروف مقتیات جن کے بارے میں کئی مرتبہ یہ بات آپ کے ساتھ ڈسکس ہو چکی کہ ان کے ذریعے سے قرآن مجید کو کنسٹرکٹ کیا گیا ظاہرے کے زبان کوئی نہ کوئی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کسی بات کو ایکسپریس کیا جاتا ہے تو قرآن مجید جو موجزہ ہے بنا ہے الف لام مین جیسے حروف سے مل کر تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو حروفوں کو جھوڑ کر ان کا ایسا کوئی مضمون کوئی سورہ بنا کر لیاو تو یہ پروف ہے قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کا اس کے فوراں بات ہے غول بطر روم کہ روم مغلوب ہو گیا ہماری بات ہو چکی کہ یہ وہ زمانے کا واقعہ ہے کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے تو ظاہرے کے مشرقین کو عیسائیوں کے حوالے سے ایک پرخواہش تھی کہ انہوں نے ہماری لوگوں کو جو یہاں سے گئے پناہ دی تو ان لوگوں نے خوشیاں منائی کہ روم مغلوب ہو گیا تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی مغلوب ہو جائیں گے فی ادن الارس قریب کی سرزمین میں یعنی یہ کوئی دیادہ دور کی بات نہیں ہے جو مین روم کا نیوکلیس ہے اس کی بات نہیں ہو رہی اس کے اوربٹس میں جو ایکسٹرنل اوربٹس ہیں یعنی جو علاقے سیریا پیلسٹائن یا ترکی وغیرہ کی طرف تھے ان کی بات ہو رہی ہے فی ادن الارس وہم منباد غلبہم سے اگلے بور اور انقریب وہ لوگ پھر سے غالب آ جائیں گے یعنی یہ ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گے یہ ایک فیوچر کے بارے میں ایک پریڈکشن تھی جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کیا گیا پیغمبر اکرم کی رسالت کو اسٹیبلش کیا گیا کہ ورنہ سورس آف نالج کیا ہے پیغمبر اکرم کس طریقے سے یہ بتلا رہے ہیں اس لئے کہ انسان اپنی ہومن کیپیسٹی کے اندر اس بات کو جج نہیں کر سکتا آگے بڑھتے فی بز اس سنینہ چند سالوں کے اندر بز آہ آپ کو یاد ہوگا تین سے نو یا دس سالوں کے اندر تو یہ کوئنسائٹ کر گیا تھا واقعہ جنگ بدر کی فتح کے ساتھ اسی کو آگے بتایا گیا اللہ ہی کے لئے معاملہ ہے پہلے ہو یا بعد میں یعنی بالاخر کوئی بھی چیز خدا کی قدرت اور طاقت سے باہر نہیں ہے وَيَوْمَ اِذِنْ يَفْرَهُ الْمُومِنُونَ اور وہ دن وہ ہوگا کہ جب مومنین خوشیاں منائیں گے تو ان کا خوشی منانا ایک تو اسی اعتبار سے کہ قرآن مجید کی جو فیوچر کے بارے میں پریڈکشن تھی وہ درست ثابت ہوئی اور اس کے ساتھ جو کوئنسائٹ کر گیا دوسرا واقعہ مسلمانوں کی فرحت اور خوشی کا جنگ بدر کے حوالے سے بِنَصْرِ اللَّهِ یہ ہوگا اللہ کی مدد سے يَنْصُرُ مَيَّشَا اللہ جن کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وہ زبردست ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے یعنی خدا کی طاقت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا وہ حکیم ہے تو جو صحیح وقت ہوگا اس صحیح وقت پر اپنی اس طاقت کا ایگزیکیوشن تمہارے سامنے لے آئے گا تھوڑا سا کوئی کونہ پڑے گا وَعْدَ اللَّهِ یہ اللہ کا وعدہ ہے لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس آیت کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خدا کی شان کے خلاف ہوتی ہیں اس کو قدرتِ پروردگار کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہے کہ کیا خدا قدرت رکھتا ہے تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا وعدے کی خلاف ورزی کرنا خدا کی شان کے خلاف ہے وَلَكِنَّا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ معاملات کیا ہیں تو پیچھے ہمارے دوست موجود ہیں ان کو تھوڑا سا کوئی کونہ پڑے گا یَعْلَمُونَ ظَاہِرَمْ مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَهُمَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ یہ لوگ صرف دنیا کے زندگی کے ظاہر کو دیکھتے ہیں یعنی ایک سپرفیشل ایک سطحی ان کے پاس تجزیہ ہوتا ہے اور جو آخرت کا معاملہ ہوتا ہے اس سے یہ لوگ غافل ہوتے ہیں یعنی اگر فرض کیجئے کہ پوری تقرید کیسٹ کی دونوں سائٹس کے اوپر موجود ہے اور آپ ایک ہی سائٹ کو سنتے رہیں تو دوسری سائٹ کے اوپر کیا موجود ہے وہ آپ نتیجے کے اندر شامل نہیں کر پائیں گے تو وہ جو کنکلوجن ہوگا وہ بڑا فالٹی ہو جائے گا کیا ان لوگوں نے خود اپنے وجود کے اندر غور نہیں کیا کیا وہ کبھی اپنے دل میں سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ نے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ بالکل حق پیدا کیا ہے یعنی آسمانوں کو زمین کو اور جو ان کے درمیان ہیں حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی یہ کوئی مسخرہ پن نہیں ہے یہ کوئی ایسے ہی تفریح کوئی تماشا نہیں ہو رہا تھا کہ خدا واندہ مطالعہ نے فقط تفریح قلق کے لیے کسی چیز کو پیدا کر دیا اس کا ایک objective تھا اس کا ایک مقصد تھا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا اس کا ایک objective ہے تو objective کو reflect کیا جائے گا صحیح معنوں میں آخرت کے ساتھ جس طرح سے ایک انسان فقط ظاہر حیات دنیا کو دیکھے گا تو اس کو دنیا سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک وہ آخرت کو اس کے ساتھ لگائے نہیں بالکل اسی طریقے سے پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَعَجَلِمْ مُسَمَّا اور ایک مقصود پیریٹ کے لیے یعنی یہ جو دنیا کا میدان ہم نے سجایا ہے یہ ایک مقصود پیریٹ کے لیے ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ دنیا اسی طریقے سے آباد رہے گی وَإِنَّا كَسِرًا مِنَ النَّاسِبِ لِقَائِ رَبِّهِمْ لَقَافِرُونَ اور لوگوں میں سے اکثریت وہ ہے ایک بڑی تعداد کہ جو پروردگار عالم کی جو ملاقات ہے اپنے رب کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کے بارے میں وہ لوگ انکار کرتے ہیں یعنی ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ دوسری سائٹ جو دوسرا پورا معاملہ ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دنیا ان کو بے مقصد نظر آتی ہے ان کو لگتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے بَإِمَنَا کہ اس کو بعد میں کہیں پر ریفلیکٹ بھی نہیں ہونا اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْعَرْز کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی کہ ایک ہے أَوَلَمْ يَتَفَقْكَرُ اور ایک ہے أَوَلَمْ يَسِيرُ اَوَلَمْ يَتَفَقْكَرُ کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے اور دوسری طرف کہا اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْعَرْز کہ یہ لوگ زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھتے یعنی یا خود اپنے اندر جھاک کر دیکھیں یا زمین میں چل پھر کر دیکھیں تو دونوں طرح سے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی فَلَمْ يَسِيرُ فِالْأَرْزِ فَيَنزُرُ تو یہ دیکھیں کہ وہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا پھر انجام کیا ہوا یہ لفظ آقیبت جو ہے اس کے بارے ہم ہماری بات ہوئی تھی کہ جو پیچھے آئے اس کو آقیبت کہتے ہیں یعنی ایک زندگی گزر رہی ہے مگر زندگی کا اختتام وہ بعد میں آئے گا تو جو بعد میں آئے گا اس کو آقیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اگر وہ اس کے اوپر غور کریں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جو جھٹلانے والے تھے پھر ان کا معاملہ کیا ہوا یہ وہ افراد تھے کہ جو گزر گئے اور ان کی طاقت زیادہ تھی ایسا نہیں ہے کہ مشرقین مکہ کو اگر ان کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو مشرقین مکہ کچھ زیادہ سمارٹ ہیں یا ان کے پاس پاور زیادہ ہے یا ان کے پاس طاقت زیادہ ہے نہ وہ ان کے مقابلے میں بہت انفیریئر ہیں اور وہ بہت سوپیریئر تھے اس کو سمجھنے کے لئے اگر فقط اس کا امپلیمنٹیشن دیکھیں تو ایک فیرون یا فیرو کے اوپر ہی ہم کو امپلیمنٹ کر لینا چاہیے جو پائرامیٹس کو آج تک ہم دیکھتے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے کر کیسے لیے یہ لوگ قوت میں بھی زیادہ تھے ان کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی انہوں نے زمین کو تہوبالہ بھی کیا تھا وَأَمَرُوْحَا اور اس کے اندر انہوں نے تعمیرات بھی بہت زیادہ کی تھی محل بنا رہے ہیں زمین کو ڈک کر رہے ہیں اس کے اندر سے ریسورسز کو نکال رہے ہیں اَكْسَرَمِمَّا أَمَرُوْحَا انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے بہت زیادہ کیا تھا وَجَعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيَّنَات ان کے پاس رسول آئے ان کی قوموں میں سے آئے اور بیانات کو لے کر آئے بیانات کا مطلب روشن نشانیاں ان کے پاس لے کر آئے اور جب وہ لے کر آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُ اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں تھا انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اتنا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے دنیا کا معاملہ تو آخرت سے ریلیٹڈ جو ہمارا پیغام ہے وہ بھی ان کو سمجھ میں آتا بَرْدْ دِي رِفُسَ تُو اَكْسَبْتْ اَزْا رِزَلْتْ جو ان کے ساتھ ہوا اس کو ہم کبھی بھی یہ علاو نہیں کریں گے کہ ہماری طرف ظلم کی نسبت دی جائے کہ ہم نے ان کے پر ظلم کیا ہم نے ان کے پر کوئی ظلم نہیں کیا یہ خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے پھر اس کے بعد انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا ان کا انجام برا ہوا جو انہوں نے برا کیا تھا وہ کیا تھا انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو چھٹلایا اور وہ اس کا مزاق پڑا رہے تھے رسول آئے رسولوں کا انکار کیا صرف انکار نہیں کیا استہزا کیا استہزا کرنے کے ساتھ ساتھ تقزیب کی انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی آپ کو یاد ہوگا میں نے اس آیت کے بارے میں جو اب سامنے موجود نہیں ہے وگر یہ کہ برحال اس آیت کے بارے میں میں نے گزارش کی تھی کہ یہ وہ آیت ہے جس کو جناب سانی زہرہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم دربار یزید کے اندر تلاوت کیا تھا اس لئے کہ وہاں پر ایشو یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کے ساتھ گستاخی کی گئی تھی پروردگار عالم کی اتنی بڑی نشانی اس کے ساتھ استہزا کا سلوک کیا گیا تھا اللہ یبدع الخلق سم یعیدو اب پروردگار عالم دونوں چپٹرز کو انسان کے سامنے کھولتا وہ اللہ ہی ہے کہ جو خلقت کا آغاز کرتا ہے سم یعیدو اور وہی ان کو پلٹائے گا یعنی یہ ہے دونوں سائٹس اور یہ ہے دونوں سائٹس کا پلے کرنے والا کہ اگر تم دیکھو کہ ایک طرف دنیا ایک طرف آخر ہے تو دنیا میں تمہارا آغاز وہ بھی خدا نے کیا اور جو پلٹانے والے ذاتیں وہ بھی خدا کیے ہیں تو یہ دونوں کام خدا ہی نہ کرنے ہیں اسی وہی کرتا اور وہی کرے گا سم یعیدو سم یعیدو سم یعیدو اور پھر اس کے بعد تمہیں پلٹایا جائے گا تو وہ پلٹانے والا بھی ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَا اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ تو مجرم مایوس ہو جائیں گے اس لئے کہ جب انہوں نے اس دن قیامت کو سیریسٹی لیا ہی نہیں تھا تو ان کے لئے پھر وہاں پر کوئی ڈیلائٹ کوئی جوئی کوئی سرور کوئی خوشی ہو نہیں سکتی تو پھر ان کو ظاہرے کے مایوس ہونا ہے وَلَمْ يَقُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَقَائِهِمْ شُفَعَاؤُ اور ان کے لئے اس دن کوئی شریک نہیں ہوگا جو ان کی شفاعت کرے ظاہرے کے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ ایک ہے صحیح شفاعت کرنے والے ایک ہے بناوٹی فیبریکیٹڈ کہ انہوں نے من لیا ہے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے پھر انسان منتا چلا جائے بتوں کے لئے کہہ دے کہ یہ ہماری شفاعت کریں کسی اور کے لئے کہہ دے یہ ہماری شفاعت کریں گے تو وہ تو جنون شفاعت کرنے والے ہیں ہی نہیں جو جنون شفاعت کرنے والے ہیں وہ بھی جب تک اذن پروردگار نہ ہو وہ شفاعت نہیں کریں گے تو دو قسم کے شفاعت کرنے والے ہیں ایک وہ جو فالٹی ہیں ہی نہیں دو نمبر فیک ایک ہے جنون تو فیک کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اس میں آپ نوٹ کیجئے شرکہ اے ہم جن کو انہوں نے شرکہ مان لیا تھا خدا کے ساتھ شریک قرار دیا تھا وہ ان کی شفاعت کرنے والے نہیں ہیں وَقَانُوا بِشُرَقَاءِ اے ہم کافرین اور ہوگا یہ کہ پھر وہ خود اپنے ان شرکہ کا انکار بھی کر دیں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو پھر کسی کام کرنے مگر وہاں پر انکار کرنا فائدہ نہیں دے گا یہ لا الہ یہاں پر کہنا تھا یہاں اگر وہ کہتے تو یقیناً ان کو فائدہ ملتا وہاں پر وَيَوْمَا تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَا اِذِن یا تفر رکھوں اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس دن یہ لوگ مختلف گروہوں کے درمیان بڑھ جائیں گے پھر ان دو گروہوں کا تعرف اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے فَأَمَّلَّذِينَ آمَلُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عملِ صالح انجام دیئے فَهُمْ فِي رَوزَتِين يُحْبَرُونَ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باغات کے اندر ہوں گے خوش خوش مسرور ڈیلائٹڈ جوئے یعنی یہ وہ ہوں گے جو بہت مسکر آ رہے ہوں گے خوش ہوں گے ان کی صفت کیا ہے آمَنُوا وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ ایمان لائے اور انہوں نے عملِ صالح انجام دیا آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی ایمان صرف علم کا نام نہیں ہے علم مقدمہ بن سکتا ہے ایمان کا ایمان غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو نظر آتا ہے وہ نشانی ہو سکتی ہے نظر جو آ رہا ہے اس پر ایمان نہیں لانا ایمان جس پر لانا ہے وہ غیب کی ایک ونڈو ہے جو ان معلومات کے بعد انسان اوپن کرتا ہے وَأَمَلُوا الصَّالِحَاتِ پھر وہ عملِ صالح بھی انجام دیں یعنی جس پر ایمان لائے ہے اب اس کے ایمان کا تقاضی ہے کہ اس کی بات کو بھی مانیں فَهُمْ فِي رَوْزَتِ يَوْحْبَرُونَ تو یہ وہ افراد ہیں جو باغات کے اندر ہوں گے اور خوش خوش ہوں گے اگلی آیت وَأَمَّلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور وہ کے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وَلَّقَائِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو بھی انکار کیا اس میں آپ دیکھ لیں کہیں پر بھی عمل کا تذکرہ نہیں جیسے کہ کولیفائی نہیں کرتے وہ افراد کے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ اپنے اس کفر کی وجہ سے کوئی اگر عمل انجام بھی دے رہے ہیں وہ کولیفائی نہیں کرتے کہ اس عمل کی بنیاد پر ان کو کوئی ریوارڈ یا کوئی ثواب عطا کیا جائے فَأُلَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْزَرُونَ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کھینچ کر عذاب میں لائے جائے گا اللہ بے عیب ہے اللہ کی بے عیبی کو بیان کرو اس وقت بھی کہ جب شام ہوتی ہے اس وقت بھی جب صبح ہوتی ہے وَلَاُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اسی کے لئے تعریف ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وَعَشِيًن اور عشاء یعنی رات کے وقت بھی وَهِنَا تُزْحِرُونَ اور دوپیر کے وقت بھی یہاں پر آپ کو یاد ہوگا ڈسکسن ہوا تھا کہ صبحان کا کیا مطلب ہے حمد کا کیا مطلب ہے خدا کے بے عیب ہونے کا کیا مطلب ہے خدا کی تعریف کا کیا مطلب ہے اور یہ کہ یہ چیز خود عمر کے معنی میں بھی لی گئی کہ صبحان یعنی سببہو اللہ کی تسبیح بیان کرو اور پھر نماز کے اوقات کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے کہ یہ علا الاطلاق ذکر کے لئے ہے یا ذکر کے ساتھ ساتھ نماز کے اوقات کو بھی یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے تو چار عوقات کیسے جسٹیفائیڈ ہیں جبکہ نمازیں تو پانچ ہیں تو اس کے اندر پر بخاری وغیرہ کے جو حوالے ہم نے کچھ آپ کے سامنے پیش کیے تھے وہ خدا ہے کہ جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے یعنی ان تمام تر چیزوں کے باوجود پریشان مت ہونا یہ نہیں ہوگا کہ جو اس وقت تم کو نظر آ رہا ہے کہ ایمان نہیں لہا رہا تو وہ ہمیشہ ایسا ہی رہ گا ممکن ہے کہ اس کے اندر تبدیل ہی آ جائے یعنی تم کو اتنا ہیسٹ اپروش نہیں رکھنی ہے کہ جلد سے کسی کے بارے میں ایک ججمنٹ پاس کر دو کہ یہ تو لاؤسٹ کیس ہے ہوتے ہیں لاؤسٹ کیس مگر تم کسی کو لاؤسٹ کیس دیکلئر کرنے میں جلدی مت کرو بلاخر زندہ کو خدا نکالتا ہے مردہ سے ایسا ہوتا ہے کہ یزید کے گھر میں بیٹا ہو اور وہ آل محمد کا عاشق اور دیوانہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کے گھر میں نو علیہ السلام کا بیٹا ہو اور وہ ویسا ہو کہ جیسا آپ جانتے ہیں اور وہی خدا ہے کہ جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد اور اسی طریقے سے تم کو بھی نکالا جائے گا یعنی پھر آخری بات موٹی بات کہ تم زمین میں چلے گئے تو یہ کبھی مت سمجھنا کہ تم واپس زندہ کیسے ہوں گے وہ خدا جو تمہارے سامنے کئی مرتبہ یہ کرتا ہے کہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندگی عطا کرتا ہے وہ تمہیں بھی مرنے کے بعد واپس سے زندگی عطا کرے گا وَمِنْ آیَاتِهِ یہ یہاں سے وہ سرسلہ شروع ہو گیا جو میں نے گزارش کی تھی کہ سات مرتبہ اس ایک سورے کے اندر پروردگارِ عالم نے کہا اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے اس میں سکس ان ارو اسٹارٹنگ فرم ہیئر وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے اَنْخَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِن کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر اس کے بعد تم انسان بن کر اس دنیا کے اندر پھیلتے چلے گئے یعنی جو انسان کی جو آبادی ہے جو پاپولیشن ہے اس کے اندر جو اضافہ ہے نسل انسانی کا نسل آدم کا اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اگلی آیت جو ہے اس کے اندر اس میکنزم کو سمجھایا کہ بائن لازم نے کیا کیا وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی نشانیوں میں سے اَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ اس نے تمہارے لئے تمہارے نفسوں میں سے جھوڑے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر ہم نے ڈسکیشن کیا تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے اوبجیکٹیو یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہا ہے کہ جناب شادی کرنے کے بعد بھی بہت سے بے سکون ہوتے ہیں مسترب ہوتے ہیں کہ اس میں امکان ہے کہ تم اگر صحیح انتخاب کرو صحیح طرح سے ٹریٹ کرو تو سکون حاصل کر پاؤ لیکن اگر تنہا زندگی گزارو گے تو اس میں تو استرابی استراب ہے بھول جاؤ کہ اس کے اندر تمہیں سکون مل سکتا ہے کسی ایک دن دوسرے دن تیسرے دن کی بات نہیں اور یہ اوورال بات ہو رہی کہ زندگی کے اندر یہ کوئی اپروچ ہے ہی نہیں کہ انسان تنہا زندگی گزارنے کی بات کرے اس نے تو پھر نفسیاتی مریض بننا ہی بننا مگر اس کے اندر اگر صحیح سیلیکشن ہو صحیح ٹریٹمنٹ ہو تو اس کے نتیجے میں انسان اس اوبجیکٹیو کو حاصل کر سکتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور وہ خدا ہے جو تمہارے درمیان مودت اور رحمت ان دونوں کو قرار دیتا ہے مودت محبت جب گہری ہو جائے اظہار کی منزل پر آ جائے صرف دل میں محبت کا ہونا کافی نہیں محبت اظہار چاہتی ہے مودت کی منزل پر اس کے اندر پر تحفے ہیں تحائف ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیہیوئر ہے وہ سب کاؤنٹ کرتا ہے اور رحمت جس کا تعلق عیسار اور خربانی کے ساتھ ہے کہن ممکن ہے کہ ایک شخص ہے وہ بیٹ ریڈن ہو جائے مگر میاں اور بیوی کی محبت ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کے لئے ایک سپورٹ بن جاتے ہیں اس میں سیکریفائیس ہے اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو فکر کرنے والے ہیں یعنی بظاہر اگر دیکھو سکون کہاں ملتا ہے شادی کرنے کے نتیجے میں یہ اعتراض ہے تھوڑا غور کرو گے تو تم کو یہ نشانیاں خدا کی سمجھ میں آئیں گی سپرفیشلی شاید تم گنفیوز ہو جاؤ بڑ یو نیڈ ٹو گو آ لیٹل ڈیپر اس کے بعد تم کو اس کا اندازہ ہو سکے گا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں کا پیدا کرنا زمین کا پیدا کرنا یہ انوارمنٹ کی بات ہو گئی آگے بڑھیں وَاقْتِلَافُ وَالْسِنَتِكُمْ وَالْوَانَكُمْ تمہاری زبانوں کا اختلاف اور تمہارے رنگوں کا اختلاف یہ اگر نہ ہو تو تمہاری یہ ڈائیورسٹی اگر ختم ہو جائے یہ ویریئیشن اور یہ ڈیفرنسز ختم ہو جائے تو سب کے سب معاملات جتنے امبیگویس ہو جائیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کیا ہے تو تعرف کے لیے انٹرڈکشن کے لیے یہ حسن ہے کائنات کا کہ اس کے اندر تنوہ اور ڈائیورسٹی نظر آتی ہے یہ خدا اپنی نشانی کے طور پر بتاتا ہے جس کے ذل میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پر کمیونٹی سرویسز یا قبیلے کے حوالے سے گفتگو کو اسلام منع کرتا ہے ایبسولوٹی ران بالکل غلط ہے اس لئے کہ اسلام کبھی بھی چیزوں کا مخالف نہیں اسلام چاہتا ہے کہ دی سینٹرلائزد معاملہ رہے چھوٹے یونٹس ہوں آپ کی انڈیویجن پرسنیلٹی ہے خاندان کے ساتھ میاں بیوی بچے ایک خاندان پھر اس کے بعد اس کو اور ایکسپینڈ کریں نیبرز ان کے ساتھ تعلق ہے خون کا رشتہ رشتہ داروں کے ساتھ ایز ای ریزلٹ ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے ایریا کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے رشتہ داری کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے لینگویج کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور دوسری بنیادیں بھی کومن ڈینومینیٹرز آ سکتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ کمیونٹی بلڈ ہوتی چلی جائے وہ کام کریں ایک دوسرے کے ویل فیر کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اس میں کوئی حرج نہیں مگر تاثب نہ ہو یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ چونکہ میری کمیونٹی کا ہے لہذا شرابی ہے زانی ہے بدکار ہے جو بھی ہے مگر میں اس کو سپورٹ کروں گا چاہے وہ چور بھی ہو میں اس کو سپورٹ کروں گا نہ یہ نہیں یہ تاثب ہے یہ عصبیت اگر یہ ظالم ہے تو اس کو ظالم کو مظلوم ہے تو اس کا زیادہ ساتھ دو اس لئے کے بہرحال مظلوم ہونے کی وجہ سے بھی اور تمہاری کمیونٹی کا ہے اس وجہ سے بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں یقینا نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لئے جو صاحبان علم ہیں میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا آج بھی کہتا ہوں یہاں پر عالمین سے مراد امامہ نہیں ہے یہاں پر یہ مراد نہیں ہے اس شعبے کے ماہری ہیں جو سوشالوجی کے عمرانیات کے اجتماعیات کے سماجیات کے جو ماہرین ہیں وہ اس بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے تمہارا سو جانا رات میں بھی اور دن میں بھی مین تمہاری نیند رات کی اور نیپ جو تم دن میں لیتے ہو وَبْتِغَاُكُمْ مِنْ فَضْلِ اور تمہارا اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنا یعنی جو تم روٹی روزی حاصل کرنے کے لئے دوڑ دھوک کرتے ہو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لَقَوْمِ يَسْمَعُن ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے تو سننے والے یعنی اس کے لئے کوئی اتنا لمبا سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر کوئی سننے کے لئے تیار ہے تو کاندھا پکڑ کر اس کو بتایا جائے روٹی روٹی سب کو سمجھ میں آتی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَتَمْعَا اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو دکھلاتا ہے برق خوفاً وَتَمْعَا برق کہتے ہیں بجلی تھنڈر آواز جو آتی ہے تو اس کے اندر ایک انسان کے لئے خوف بھی ہے کہ ایسا نہ ہو بجد گرے جلسا کر ختم کر دے بسم کر دے اور تمہا ایک امید بھی ہو چلتی ہے کہ وہ اس بارش کے نتیجے میں مردہ زمینے پھر سے زندہ ہو جائیں گے وَيُنَزْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَنْ فَيُحِي بِهَا الْأَرْضَ بَادَ مَوْتِحَا اس سورے کے اندر اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا گیا وہی ہے کہ جو آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد یعنی تم دیکھتے ہو یہ تمہارا مشاہدہ ہے تو اس مشاہدے کے بعد وہ گیپ کا ونڈو تمہارا اوپن کیوں نہیں ہوتا اس کو اوپن کرنے کی ضرورت ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لَقَوْمِيَا اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے سوچنا سمجھنا آتا ہے تو یقیناً وہ ان نشانیوں کے اوپر غور کر کے خدا تک پہنچ سکتا ہے اور آخرت کا انکار نہیں کرے گا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ بِأَمْرِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کا قائم رہنا اس کے عمر سے وہ جو بغیر کسی سہارے کے بغیر کسی فیزیکل اوبزرویبل سپورٹ کے بغیر زمین اور آسمان کو اگر قائم کیے ہوئے یعنی تم دیکھ رہے ہو تم نے جس طرح کی فوٹوگرائپس اور ایمیجز حاصل کی ہیں تم کو پتا ہے کہ زمین اور آسمان حرکت بھی کر رہے ہیں قائم بھی تو ان کا قیام کیا تمہیں اس بات پر متوجہ نہیں کرتا کہ جو ان کو قائم کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن کو بھی قائم کر سکتا ہے یہی چیز آگے بیان ہو رہی ہے پھر اس کے بعد جب وہ تم کو پکارے گا زمین سے اٹھنے کے لئے کہے گا ازا انتم تخرجون تو بس تم اچانک اس سے نکل آو گے تم کھڑے ہو جاؤ ازا فورا ہی تم وہاں سے نکل آو گے اسی کے لئے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے آسمانوں میں زمین میں جو کوئی بھی ہے سب کی ملکیت خدا کی ہے یہ جو لام یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ لام یہ ملکیت کو بیان کرتا ہے یعنی اسی کا اختیار ہے اسی کا حق ہے اسی کی ملکیت ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے جو بھی زمینوں میں کل لہو قانتوں وہ سب کے سب اس کے اطاعت گزار ہے جو تھوڑا سا محدود اختیار انسان کو دیا ہے تو وہ سرکشی کرتا ہے ورنہ جتنے بھی ہیں ان سب کو پروردگار عالم نے خازے خاشے قانے بنایا ہوا ہے وہی وہ ہے کہ جو تمام مخلوقات کو پیدا کرتا ہے ان کا آغاز کرتا ہے اور وہی ان کو واپس پلتاتا ہے اور یہ تو اس کے لئے اور آسان تر ہے جو میں نے گزارش کی تھی کہ آسان تر ہونا مخلوقات کی نسبت سے کہ تم اپنے بارے میں دیکھو کہ کوئی مثال کے طور پر ایک کلو کا وزن اٹھا لیتا اب اس کے سامنے ایک پاو لاکر رکھئے تو ظاہر ہے کہ ایک پاو اٹھانا اس کے لئے آسان تر اگر کوئی سو کلو اٹھا لیتا ہے اس کے سامنے اب پانچ کلو لاکر رکھیں تو پانچ کلو تو بہت ہی آسان وہ خدا سمجھا رہا ہے کہ ذرا سوچو تم خود اپنے سٹینڈرڈز کے اوپر بھی غور کروگے تو تم کو یہ ملے گا کہ پہلے بنانا مشکل تھا یا بنانے کے بعد جب وہ مٹ گیا تو اسے پھر سے اٹھانا یہ مشکل ہے جب اس نے پردہ ادم کو چاک کر کے نعمتِ وجود سے سرفراز کر دیا تو پھر مرنے کے بعد ان چورا ہو جانے والی ہڈیوں کو اثر نو زندہ کرنا اس کے لئے کون سا مشکل کام ہو سکتا وَالَّهُ الْمَثَلُ الْعَلَى اور اللہ کے لئے مسئلِ عَلَى اس کی صفت بہت عالی یعنی وہی جو احوان کی بات تھی گویا اس کو یہ بات سیکنڈ کر رہی ہے کہ یہ مت سمجھ لینا کہ خدا کے لئے بھی کچھ آسان ہوتا ہے کچھ مشکل ہوتا ہے یہ تمہیں سمجھانے کے لئے تھا وَالَّهُ الْمَثَلُ الْعَلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ آسمانوں میں زمین میں اس کے لئے تو سارے ہی بلند اور صاف ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے عزیز زبردست شکست ناپذیب اور حکیم وزدم اس کے پاس ہے He knows when to do how to do what to do کتنی کونٹیٹی میں کرنا ہے خدرت ہے مگر خدرت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بس کرتے چلے جائیں خدرت کا یہ مطلب ہے کہ حکمت کے ساتھ اپنی خدرت کو بلند کر کے ایگزیکیوٹ کرنا اس کو معلوم ہے کہ کب کرنا ہے کتنا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے زرب لکم مسلم من انفوسکم تمہارے لئے مثال بیان کرتا ہے تمہارے اپنے وجود سے اور وہ مثال کیا ہے حل لکم جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے کیا تم اس میں سے راضی ہو کہ جو تمہارے سب آڈینیٹس ہیں تمہارے غلام کنیز تمہارے نوکر چاکر کیا تم اس بات کو پسند کرو گے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ان کا ایسا ہو جائے کہ ان کی چلنے لگے تمہاری نہ چلے کیا تم ان کو اپنا پارٹنٹ بنانے کے لئے تیار ہو جاؤ گے تمہارا علم بھی ناکس تجربہ بھی ناکس مگر اس کے باوجود for the time being if you are given some authority you are not in mood to share with anybody else تمہارا کوئی mood نہیں ہے کہ تم اپنے سب آڈینیٹس کے ساتھ کو شیئر کرو تو how do you expect تمہارا کیا خیال ہے کہ پروردگار ہے عالم جس کے پاس absolute authority ہے جس کے پاس absolute sovereignty ہے سب کچھ اس کا تم کیوں توقع کرتے ہو کہ کوئی اور اس کی مملکت کے اندر اس کا شریک ہو سکتا ہے کہ تم ان سے خوفزدہ ہو جاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے خوفزدہ ہوتے ہو یعنی تم جو جنمن پارٹنرز ہو ایک دوسرے کے ساتھ اس کی تو اس کے اندر چلنی چاہیے مگر دوسرے کی کیوں چلے گی تو تمہارے جو جنمن پارٹنرز ہیں ان کا تو رائٹ اتنا بنتا ہے کہ تم کسی اور کوئی شریک نہ قرار دو تو دوسرے جو ہیں وہ اس پر شریک نہیں ہو سکتے تو خدا کے ساتھ کوئی اور بلکل بھی شریک نہیں ہو سکتا اسی طرح سے ہم تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں آیتیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں مگر وہ کے جنہوں نے ظلم کیا وہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بغیر علم بغیر کسی علم یہاں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بہت سے فیصل انسان وہ کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر عقل کا رول نہیں ہوتا علم کا رول نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر انٹیلیکٹ مارجنلائز ہو جاتی ہے وہاں پر انسان کی نالج جو ہے وہ سائیڈ میں آ جاتی ہے بلکہ وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے خواہشات کو سپیریئر گردانتا جس کے لئے میں میں نے مثال دی تھی کہ مثلا ایک ڈیابیٹک پیشنٹ ہے تو وہ مٹھا کیوں کھا رہا ہے جبکہ اس کو علم ہے کہ یہ اس کے لئے نقصان دے جاننا اور ہے مننا اور ہے ان دو چیزوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے یہاں پر بردگار عالم فرماتا ہے کہ وہ لوگ کے جنہوں نے ظلم کیا وہ اتباع کرتے ہیں اپنی احواہ کے اپنی خواہشات بغیر علم ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا فَمَيَّهْدِ مَنْ عَزَلَّ اللَّهُ تو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو کہ جس کو خدا نے گمراہی میں چھوڑ دیا یعنی یہ جو ظلم کرنے والے ہیں بیکاؤز آف دیر ظلم اور ان کے احواہ کی اتباع کی وجہ سے پھر ہوتا یہ ہے کہ پر بردگار کہتا ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو ان کا حق نہیں ہے کہ اب ان کو ہدایت دی جائے اس کو کہتا ہے سلبِ توفیق کہ توفیق کا سلب ہو جانا وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور پھر ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا پھر اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 31 فَاَقِمْ وَجْحَكَلِ الدِّينِ حَنِیفَةِ کہ اپنا رکھ رکھو اس دین کی طرح جو واقعاً دین ہے حنیف ہوتے ہوئے یعنی رائٹ لائف جتنی بھی امپیورٹیز ہیں پلوریزم کی اس کے اندر کو انجائش نہیں ہے and don't take me wrong میں نے ہمیشہ یہ بات کہی آج پھر کہہ رہا ہوں کہ پلوریزم کا مطلب کیا ہے پلوریزم کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر راستوں کو صحیح مان دینا اسلام اس کو ایگری نہیں کرتا حنیفن کا مطلب بالکل کلیر ہے کہ یہ نہیں چلے گا کہ نو امنوں بے بازن ون اقفروں بے بازن کہ ہم بعض پر تو ایمان لائے مگر بعض کا انکار کرتے ہیں نہیں اس دین کو لینا ہے تو ہول سم پوری طریقے سے لو کمپلیٹ لو اس کے اندر یہ حصے بخرے مت کرو فطرت اللہ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اس کے اندر تبدیلی نہیں ہے لا تبدلو دین اللہ لا تبدیل لخلق اللہ یعنی اس دین کو تبدیل مت کرو جو تمہارے فطرت کے تقاضے ہیں ہم اس کو بلڈوز نہیں کریں گے ہم ان فطرت کے تقاضوں کو چینلائز کرنے کے لئے ڈائریکشن فرام کریں گے ہم تمہاری بھوک پر محترض نہیں ہوں گے ہم کہیں گے بھوک یوں مٹاؤ ہم تمہاری پیاس پر اعتراض نہیں کریں گے ہم کہیں گے پیاس یوں بھجاؤ ہم تمہاری جنسی خواہشات پر اعتراض نہیں کریں گے ہم کہیں گے جنسی خواہشات یوں مٹاؤ ہم تمہاری نسل بڑھانے کی خواہش پر اعتراض نہیں کریں گے ہم کہیں گے نسل یوں آگے بڑھاؤ تم اپنے بچوں کی upbringing یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو یہ guidance ہے اگر یہ اعتراض کی صورت میں آئے تم کو بھوک کیوں لگتی ہے تم کو پیاس کیوں لگتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین دین فطرت نہیں رہے گا یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے ذالکت دین القیم یہ ہے right religion جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے that is the right religion دین محکم پختہ صحیح دین یہ وہی ہے ولیکن اکثر انہ سے لا عالم ہو مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دین فطرت کے ساتھ متصادم ہے in contradiction ہے وہ contradiction میں نہیں ہے وہ ایک compliment کرنے والا phenomena ہے جو پروردگار کی طرف سے توفے کے طور پر آیا ہے منیبینا الے اللہ کی طرف law لگاتے ہوئے راجعینا الے اللہ کی طرف law لگاتے ہوئے منیبینا یعنی راجعینا خدا کی طرف توجہ کرتے ہوئے خدا کی طرف law لگاتے ہوئے جس کے لئے میں نے گزارش کی تھی دعائے کمیل اور جتنی دعائیں آپ پڑھتے ہیں وہ سب اس کا مزتاق ہے ان سب کے ذریعے سے ہم خدا سے law لگانے کی کوشش کر وہ نماز شب پڑھنا ویسے ہی نماز پڑھنا وہ سب کا سب اس کے وسیع امبریلہ کے انڈر میں فال کرنے والے الگ الگ مزتاق ہیں وَتْتَقُو ہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یہ سیلو دسپلن تمہارے اندر آنا چاہیے یہ تمہارے اندر ایک زبط نفس کی کیفیت آنے کی وَعَقِيمُ السَّلَا نماز قائم کرو وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقین میں سے مت ہو جاؤ یہاں پہ جو شرک کی ایک صفت کو ہائلائٹ کیا ہے وہ اس حنیف کی تشریح ہے جو پہلے گزر چکا ہے آگے بڑھئے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وَقَانُوا شِعَا اور مختلف گروہوں میں بڑھ گئے وہ کہتا ہے یہ لینا ہے یہ نہیں لینا ہے یہ چاہیے وہ نہیں چاہیے خدا ہی نہیں چاہیے تو وہ دین سے بلکل بار ہو گیا خدا چاہیے مگر رسول یہ والا نہیں چاہیے وہ والا چاہیے جو یہود نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا تو ہم لے لیں گے بنی اسماعیل میں سے آئے گا تو ہم نہیں لیں گے یہ حصے بخرے کرنا ہو گیا یا یہ کہا ہے کہ توریت اور انجیل ہو گی تو ہم لیں گے لیکن قرآن نہیں لیں گے جو خدا کی طرف سے اس کو لو اس میں اسرار کس بات پر ہے اس کے اندر تو انسان سبمٹ کرے اللہ کی ویل کے سامنے اسلام اسی لئے اسلام کہلاتا ہے الاسلام ہوت تسلیم خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا وَقَانُوا شِعَا قُلُّو حِزْبِن بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ تو ہر گروہ کے پاس پھر جو ہے وہ اسی کے اوپر خوش اور مطمئن ہے دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے تو اس کے اندر پھر آخری یہ ہوتا ہے کہ قرآن چاہیے اہلِ بیت نہیں چاہیے پیغمبر اکرم نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب دوسرے میری اطرت میرے اہلِ بیت باکہ قرآن چاہیے اہلِ بیت نہیں چاہیے وہ بھی اسی کا ایک مصداق بن جاتا ہے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہیں وَإِذَا مَسَّنَّا سَزُّرٌ دَعُوا رَبَّهُمْ مُنِبِينَا إِلَيْهِ جب انسان کو کوئی مسئیبت چھو جاتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں لو لگاتے ہوئے اس وقت اللہ یاد آتا ہے جب انسان کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہلکی سے سوئی بھی چھو جائے اگر ذرا سے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے ہلکی سی کھانسی بھی ہو جائے ہلکی سا بخار بھی ہو جائے تو پھر خدا یاد آتا ہے پھر تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضرت عباس کا واسطہ اور مولا علی کا واسطہ اور یہ نظر دلا اور وہ سب کچھ کر معذرات اس کو کوئی اوفینڈڈ فیل نہ کرے لیکن یہ کہ بہرحال کیفیت تو یہی ہے نا بڑے لیول پر آپ کریں تو انسان شرک تک چلا جاتا ہے کہ وہ جب یہ مشکل حل ہو گئی تو پھر اس کے بعد کونسا خدا اور کیسا خدا چھوٹے لیول کے اوپر آ جائے تو عملی اعتبار سے انسان پھر وہ تمام تر واسطے بھی بھلا دیتا ہے خدا کو بھی بھلا دیتا ہے جب انسان کو کوئی مشکل چھو بھی جاتی ہے تو اپنے رب اپنے پالنے والے کو پکارتے ہیں منی بینا علی لو لگاتے ہوئے اور جب ان کو ذائقہ چکھایا جائے جب وہ ذائقہ چکھاتا ہے تو سب نہیں مگر ان لوگوں میں سے ایک گروہ وہ ہے جو خدا کے ساتھ شریک ہے تھیرانے لگتے ہیں تاکہ وہ انکار کر دے اس چیز کا جو ہم نے ان کو عطا کی ہے تو ٹھیک ہے پھر مزے کرو تو انقریب تم کو پتا چل جائے گا یعنی یہ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم خدا کے ساتھ پلے کر سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے وہ عوامی زبان میں کہا جاتے ہیں خوش رہو اپنے خرچے پر پھر تم کو انقریب پتا چلے گا انقریب تم جان جاؤ گے کہ ہم نے ان کے لئے کوئی دلیل نازل کی ہے جو ان سے گفتگو کرے اور ان کو سمجھائے اور جو ان کے شرک کے لئے جسٹیفیکیشن فرام کر سکے وہ کہے کہ ہم کیا کریں ہمارے پاس تو دلیل موجود تھی اس کی وجہ سے ہم نے خدا کے ساتھ ان کو شریک قرار دیا میں نے کہا نہیں کہ خدا نے بڑی ایک فیر بات کی کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہوتی اور تم خدا کے ساتھ شریک ٹھیرا رہے ہوتے تو ہم تم کو مارجن دیتے مگر بہرحال خدا کے ساتھ شریک ٹھیرانا اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی یہ قرآن کا موقف بڑا کلیر ہے اور جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں اپنے پاس سے رحمت فرہو بہا تو وہ خوش ہو جاتا ہے اگر ان کو کوئی مسئیبت پہنچے کوئی برائی ان کے اپنے کرتود کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے اگر ان کو کوئی مسئیبت پہنچے تو وہ فوراں ہی مایوس ہو جاتے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کیا وہ نہیں جانتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا خدا جس کے لئے چاہتا ہے رسک کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے رسک کو تنگ کر دیتا ہے تم اپنی ایفرٹس کرو بلکل تمہیں کرنی چاہیے مگر بہت سارے غیبی معاملات ہیں انہیں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پروردگار امتحان لینا چاہتا ہے تو کبھی اس لئے بھی ہوگا کہ ساری تمہاری ایفرٹس جو ہیں all in vain نہیں کلک کر رہی ہیں تو کوئی بات نہیں اس موقع پر راضی بر رضا رب رو وہ جو دعا کمیل میں ہم پڑھتے ہیں ان تجعلنی بقسمے کا راضی ان قانیہ اے پروردگار جو تُو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق اطاف فرما انہ فی ذالک لآیات لقومی یومنون اس میں یقینا نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں یہ جب تک اس غیب پر ایمان نہ ہو یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آسکتی اب جب رزق ہے تو پھر ہم تم سے توقع کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو کشادہ کرو جن کا امتحان ہو رہا ہے جن کے لئے اس وقت گنجائش نہیں ہے ان کو فراہم کرو ہائی لائٹنگ فرسٹ کیٹیگری ذالقربہ رشدہ آپ کو یاد ہوگا فدق کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈسکس کیا تھا والمسکین اور مسکین کو جو فقیر میں فقراء میں بھی برے حال کے اندر ہیں وابن السبیل اور پردیسی مسافر وہ جو سفر میں تھا اور دیورنگ ٹریولنگ وہ کوئی پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بالکل ہی زمینگیر ہو گیا تو اب اس موقع پر اس کا ہاتھ تھامو اس کا ہاتھ پکڑو اس لئے کہ اس کا کوئی جاننے والا وہاں پر موجود نہیں ہے ذالق خیرون للذینہ یوریدون وجہ اللہ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے قرب کے تلفگار یوریدون وجہ اللہ جو چاہتے ہیں اللہ کو رازی کرنا یعنی یہ نیکی کا کام ہے مگر یہ بہتر اس صورت میں ہے کہ جب یہ نیکی خدا کے لئے کی جائے اگر ورلی بینیفٹس کو ایکوائر کرنے کے لئے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی آخرت کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں کامیاب کہاں پر ہیں افکورس آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر جب ان کے لئے ریپورٹ کارڈ لہرائے جائے گا تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ وہ افراد ہیں جو کامیاب اور کامران ہیں ایک فرق کے ساتھ کچھ وہ ہیں جن کی کامیابی وہاں پتا چلے گی کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے جاتے ہوئے نعرہ بلند کرتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہے جو تم ربہ دیتے ہو تاکہ اس ربہ میں دیتے ہو as interest so that it may increase in the wealth of the people تاکہ اس کے ذریعے سے اضافہ ہو جائے میں نے گزارش کی تھی کہ ربہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ربہ وہ کہ جو پیورلی حرام ہے اور ایک ربہ وہ ہوتا ہے کہ جو قرص کے عنوان سے اگر ہو بھی تو اس میں کوئی condition نہیں ہوتی ہے مگر اس کے اندر انسان توقع یہ رکھتا ہے کہ کچھ زیادہ بڑھ کے میرے پاس آئے گا تو وہ حلال ہونے کے باوجود برکت سے خالی ہوتا ہے ثواب سے خالی ہوتا ہے فَلَا يَرْبُعِنْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ کے پاس نہیں بڑھتا وَمَا آتَئِتُمْ مِنْ زَكَاطِنْ تُرِدُونَ وَجْهَ اللَّهُ اور جو تم زکاة کے طور پر دیتے ہو جس کے ذریعے سے تم اللہ کی قربت چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ پھر بڑھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے فَأُلَاِكَهُمُ الْمُزْعِفُونَ غالباً یہ آگے بڑھائیے بھائی فَأُلَاِكَهُمُ الْمُزْعِفُونَ یہ وہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنے حصے کو پاتے ہیں نیکسٹ اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا سمہ رزقککم پھر تم کو رز دیا سمہ یمیتکم سمہ یحییکم پھر اس کے بعد موت بھی وہی دے گا پھر اس کے بعد زندگی بھی وہی دے گا یہ نہیں ہوگا کہ وہ موت کے دینے کے بعد تمہیں مٹی ملا کے چھوڑ دے گا نا اس کے بعد پھر سے تمہیں زندگی عطا کرے گا حَلْ مِن شُرْقَائِكُمْ کیا تمہارے شرقہ میں سے کوئی ہے مَنْ يَفْعَلُ مِنْ زَالِكُمْ مِنْ شَائِن جو ان کاموں میں سے کسی ایک کو بھی ذرا سا بھی اس کام کو انجام دے سکے اف کورس آف ہز اون یعنی کسی میں اتنا دم ہے کہ وہ خدا کے مقابلے پر آکا باقی تو بہت ساری چیزیں ہمیں نے تم کو دیئے تم جوڑ کر کچھ بنا لو وہ ایک الگ چیز ہے مگر وہ کہ جو خدا کے مقابلے پر آسکے کسی کی مجال ہے مَنْ يَفْعَلُ مِنْ زَالِكُمْ مِنْ شَائِن سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خدا بِعَيْبِ اور بلند ہے امَّا يُشْرِقُون جو یہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں خدا اس سے بہت بالتر ہے اس سے بہت بلند ہے زہر الفساد فِي البر وَالبَحْرِ بِمَا قَصَبَتْ اَحِدِ النَّاسِ فساد ظاہر ہو گیا بر اور بہر میں زمین میں بھی اور پانی میں بھی سمندر دریا میں بھی یعنی اس کے اندر پولوشن سے لے کر جتنے گناہ ہیں اور ان کے جو اثرات ہیں ان سب کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ پروردگار عالم اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے ایک تو امتحان کا معاملہ ہے کہ پروردگار امتحان لے تم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا لیکن نہیں بہت سارے چیزیں تمہارے رانگ ڈوئنگز کی وجہ سے تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے جس کی وجہ سے زمین کے اندر فساد مجھ جاتا ہے لَيُّزِقَهُمْ بَازَلَّذِي عَمِلُ تاکہ خدا چکھائے ان کو نتیجہ ان کے ان عامال میں سے باس کا ہر ایک کا ریزلٹ اس دنیا کے اندر نہیں آتا مگر باس تو ایسے ورلڈی میٹرز ہیں جو انسان کو اس دنیا کے اندر کانسیکوینسس فیس کرنے پڑتے ہیں تو یہ کیوں ہیں لَاَلَّهُمْ يَرْجِهُونَ یہ بھی اس لیے ہیں کہ شاید یہ لوگ پلٹ آئیں یعنی اپنے اس غلط کام سے دسبردار ہو جائیں تاکہ وہ جو فساد معاشرے کے اندر مچ چکا ہے وہ فساد بھی ختم ہو جائے اور اس کا امپیکٹ بھی ختم ہو جائے قُل اہبی بن سے کہیے سی رو فلرز کہ زمین میں ذرا سیر کر کے دیکھو فانظر چیک کرو کئی فکانا آقبت اللذینہ من قب ان کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یہ سیکنڈ ٹائم اس سورے کے اندر بیان کیا ہے ایک سٹارٹ میں ایک یہاں پر ان کا انجام کیا ہوا کانا اکثرہم مشرقین ان میں سے زیادہ تر مشرقین تھے وہ شرک کرنے والے تھے وَاَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينَ الْقَيِّمْ اپنا رکھ رکھو اس دین کی جانب کہ جو دین قیم ہے مضبوط دین ہے پروردگار کی طرف سے مضبوط ہونا ہی ہے مِن قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَ يَوْمُن اس دن سے پہلے کہ جس کا پلٹانا کسی کے لئے بھی ممکن نہیں ہوگا یعنی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے تمہاری موت کے آنے سے پہلے پہلے جتنی محلت تمہیں ملی ہے اسی کے اندر تم اپنے آپ کو کریکٹ کر لو ورنہ وہ دن آگیا تو لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهُ اسے پھر کوئی پلٹا نہیں سکے گا يَوْمَ اَذِنْ يَسْدَّعُون وہ دن کے جب لوگ گروہوں کے اندر بڑھ جائیں گے یہ پہلے ایک مرتبہ گروہ کا تذکرہ آیا تھا یہ سیکنڈ ٹائم گروہ کا تذکرہ آیا مَنْ کَفَرَ فَعَلَيْهِ کُفْرُ جو کفر کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے کفر کا وبال اسی کے اوپر ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِعَنْفُسِهِمْ يَمْحَدُون اور جس نے عملِ صالح انجام دیا تو وہ اپنے نفس ہی کے لیے اس کی تمہید کر رہا ہے جس کے لئے آپ کو یاد ہوگا میں نے گزارش کی تھی کہ جس طرح سے مہد کے اندر گہوارے کے اندر جھولے میں بچے کو ڈال کر اسے جھولایا جاتا ہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ سکون اور اتمنان کے ساتھ پروان چڑھ سکے کہ اسی طرح سے تم جو نیکی کا عمل انجام دیتے ہو اس کے لئے تم تمہید کا انتظام کر رہے اسے آہستہ آہستہ پروان چڑھاتے ہو اور پھر پروردگار کیا کرتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَا تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عملِ صالح انجام دیا وہ جزا کیسی ہوگی منفذ دے اللہ اپنے فضل سے دے گا جتنا تم ڈیزرف کرتے ہو اس سے بڑھا کر دے گا تم نے تمہید کی تھی مگر خدا اپنے فضل سے اس میں اور اضافہ کر کے تمہیں عطا کرے گا اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا وَمِن آیاتِ جس کے ساتھ وہ سیریز کمپلیٹ ہوتی ہے چھے پہلے اور یہ سانتھویں وَمِن آیاتِ ہی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اَيُّرْسَلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتِ کہ اس نے ہواوں کو چلایا مُبَشِّرَاتِن خوشخبری دینے والا بنا کر وَلَيُّزِقَهُمْ مِن رَحْمَتِهِ اور تاکہ وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائے یعنی بارش جب آئے گی وہ رحمت پروردگار ہے وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُبِ عَمْرِح اور اللہ کشتیوں کو چلنے کا امکان فرام کرتا ہے کہ وہ عمر پروردگار سے چلنا شروع کریں ایسا نہ ہو کہ کشتیوں کی مومنٹ بلکل ڈسٹراب ہو جائے تو اتنا بڑا جو ٹریڈ روٹ ہے وہ ہی بلکل سسپینڈ ہو کر رہا جائے وہ لئے تب تغو من فضلیں اور تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو وَلَاَلَّكُمْ تَشْکِرُونَ شاید کہ تم شکر گزار بھی بن جاؤ آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی میں نے کہا تھا یہاں پر ذرا دیکھئے لَاَلَّكُمْ شاید فارسی تو نہیں ہے سب میسہ میں تمار تو نہیں ہے سب علی والے تو نہیں ہے تو ایسے بھی ہوں گے جو ناشکرے ہوں گے تو ہونا تو سب کو چاہیے شکر گزار مگر سب بنتے نہیں وَلَقَدْ اَرْسَلْنَ مِنْ قَبْ لِكَ رُسُولَنَ الَا قَوْمِهِمْ اور یقیناً ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوموں کی جانے فَجَاؤُوْهُمْ بِالْبَيَّنَاتِ لے کر آئے روشن نشانیاں موجزات لے کر آئے فَانْتَقَمْنَ مِنَ الَّذِينَ اَجْرَمُ تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا مجرموں کو پھر ہم نے ریونج کا شکار کیا وَقَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُومِنِ اور یہ ہم پر ایک لازمی حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں بگر مومنین کو پیشنٹ ہونا چاہیے they need to wait for the right time ایک ہے ان کو spiritual ایک احساس وہ تو ان کو ملے گا جتنا وہ خدا سے law لگائیں گے منی بی نہ الہ جو پہلے بات ہو چکی لیکن جو دنیا کے اندر صحری طور پر ان کو جو نتیجہ چاہیے وہ بھی ان کو کبھی کبھی مل جائے گا آخری نتیجے کے لیے وہ قیامت کا انتظار کریں ایمان کا ان کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے کاموں کو اس وجہ سے سسپنٹ نہ کر دے کہ ہمارے سامنے کیوں کہ ریزلٹ نہیں آرہا پاؤں کو چلاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ متحرک کرتا ہے بادلوں کو ہوا بادل پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر وہ ان کو پھیلا دیتا ہے آسمان پر پھر ان کو تہدر تے لیئرز بناتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد تم دیکھتے ہو بوندوں کو پانی کی بوندیں اس میں سے نکلنا شروع ہوتی ہیں یا خروجو من خلالے ہی وہ ان کے درمیان سے برسنا شروع ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جب وہ برساتا ہے اسے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں پھر وہ مسرور ہو جاتے ہیں پھر ان کے چہرے پر مسکرہات آتی ہے جبکہ اس سے پہلے ان کے دلوں کے اندر اداسی تھی مایوسی تھی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم پانی کی بوندوں کو بارش کو ترس گئے فنظر الہ آثار رحمت اللہ اب ذرا دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کو ایک تو تم نے رحمت کو دیکھا رحمت کے آثار کو بھی دیکھو کیسے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد میں نے کہا بار بار اس چیز کو پروردگارِ عالم نے ون وے اور دا ادھر ہائلائٹ کیا ہے یہ تمہاری ابزرویشن میں ہے اس کے بعد پھر ونڈو اوپن کرو غیب کی وہ جو ایمان کی ونڈو ہے اِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَ وہی ہے کہ جو مردے کو زندہ کرے گا وَهُوَا لَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيْرِ اور وہ ہر شئے کے اوپر قدرت رکھتا ہے وَلَا اِنْ عَرْسَلْنَ رِيْحًا اور اگر ہم ایسی ہوا چلا دیتے قوائزنس مسموم زہریلی فَرَاَوْهُمْ اسْفَرًا تو وہ کھیتی کو دیکھتے زرد یلو ہو چکی ہے لَذَلُّ مِمْبَادَهِ یَا قُرُونَ تو اس کے بعد وہ کفرانِ نعمت کرنے لگتے وہ کہتے ہیں کہ کون خدا کیسا خدا ہوتا تو ہماری کھیتی ہری ہوتی یہ زرد کیوں گئے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعْ عُلْمَوْتَ تو اب اگر ایسا ہے حبیب تو ایک قائدہ آپ مردہ کو نہیں سنا سکتے وَلَا تُسْمِعْ اسْسُمَّ آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے اَدْ دُعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِين جبکہ وہ پیٹ پھیر کر جا رہا ہے وہ جب پیٹ پھیر کر جا رہا ہے چہرہ ہی آپ سے ہٹا لے تو پھر آپ اس کو کیسے یعنی زبردستی اس کے کان میں پھونک نہیں سکتے اس کو زبردستی مومن نہیں بنا سکتے وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْ یہ انزلارتے ہیں آپ کسی اندھے اور نابینہ کو بھی اس کی گمراہی سے ہدایت نہیں دے سکتے اِن آدھر ورڈز آپ کا کام بیان کرنا ہے فورسفولی کسی کو مومن بلیور مسلمان بنانا نہیں ہے اِنتُ اس میں اِلَّا مَا يُؤْمِنُ بِعْا عَيَاتِ نَ آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتا ہے جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ ایمان پری ریکوزٹ ہے تھوڑا بہت وہ تھوڑا بہت پری ریکوزٹ ایمان اس کے پاس موجود ہے تو اس کو نرچر کیا جا سکتا ہے مگر اگر وہ تیہ کر کے بیٹھا ہے میں نہ مانوں میں تو مانوں گا ہی نہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر وہ محروم ہی رہے گا پیچھے کیجئے گا میں یؤمنوں بے آیاتنا فہم مسلموں وہ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری نشانیوں پر تو وہ اسلام قبول کریں گے وہ پھر سر تسلیم خم کریں گے اللہ اللذی خلق من زوفن واللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا زوف تھا ناتوانی بچپنے میں ثم جعلا من بعد زوفن قوتن پھر اس زوف کے بعد اس نے تم کو طاقت عطا کی یہ جوانی کی بات ہو گئے پھر اس کے بعد ثم جعلا من بعد من بعد قوت من بعد قوتن زوفن اور پھر اس کے بعد قوت کے ایک مرتبہ پھر ناتوانی یہ بڑھاپے کی بات ہو گئے وشائبہ کمزوری بھی آگئی اور بڑھاپا بھی آگیا وہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ علم بھی رکھتا ہے وہ قدرت بھی رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ کیسے کرنا ہے پتا ہے علم کیسے کرنا ہے قدرت وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَا اور جب قیامت کا دن ہوگا يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِسُوا غَيْرَ سَاعَتٍ یہ کل ہی ہم نے ڈسکس کیا ہے تو میں فوراً اس کو کوئیک لی آگے لے جاؤں مجرمین کہیں گے مَا لَبِسُوا اتنا بھی کوئیک نہیں پیچھے کی يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِسُوا غَيْرَ سَاعَتٍ کہ ہم تو بس ایک لمحے کے لیے زندہ رہے ایک لمحے کے لیے ہم رہے برزق کی زندگی وہ اسی طریقے سے پہلے بھی افترہ کیا کرتے تھے یعنی بغیر علم کے بس اندازے لگائے زن تخمین گمان ادھر ادھر کی پھینکا پھینکی انشن جو موں میں آیا بلنا شروع کر دیا وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ اور وہ کہیں گے کہ جن کو علم دیا گیا ہے اور ایمان دیا گیا ہے کلباتوی تھی علم اور ایمان دونوں جن کے پاس کتاب میں دیکھا انہوں نے اور ایمان بھی ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے تو وہ کہیں گے لَقَدْ لَبِسْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْا يَوْمِ الْبَاسِ کتابِ خدا میں تو تھا پہلے سے کہ تم یوم الباس تک یعنی قیامت تک کے لیے اس عالم میں رہو گے فَحَاذَا يَوْمُ الْبَاسِ تو یہ ہے وہ بعث کا دن اٹھنے کا دن مگر تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس علم نہیں تھا نہ تم نے پڑھنے کی زہمت کی اور نہ تمہارا ایمان تھا تو اگر پڑھ بھی لیتے اور ایمان نہیں ہوتا تو it would have been of no use لیکن یہ ہے کہ برحال تم نے تو پڑھنے کی بھی زہمت نہیں کی دن وہ ہوگا کہ جب ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی معذرت تو وہ بہت کریں گے ہائے باپا بہت کریں گے ہاتھ بھی جوڑیں گے سب کچھ کریں گے مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے too late اس لئے کہ وہاں پر معذرت قبول ہونے کا امکان نہیں وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی ان کو تلافی کا موقع دیا جائے گا کمپنسیشن کا موقع وہاں پر نہیں ہوگا باٹم لائن ہم نے اس قرآن کے اندر انسانوں کے لئے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی وہ مثال ہے کہ جس سے ان کو سمجھ میں آسکے اتنا تو ہو گیا ہم نے بتا دیا کہ جس سے ان کی توجہ ہو جائے رسول کی طرف ہدایت مزید کی طرف ہم نے سب بتا دیا مِنْ کُلِّ مَسَل وَلَئِنْ جَئْتَهُمْ بِعَيَتِنْ اب اس کے بعد اگر آپ ان کے سامنے کوئی اور نشانی پیش بھی کریں لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَافَرُ تو وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے مارک مائی ورڈز کفر اختیار کیا ہوا ہے ایس ان آپشن جو تیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے کافر ہی رہنا ہے وہ کیا کہیں گے اِنْ اَنْتُمِ اللَّهِ مُبْتِلُونَ یہ جو تم ہدایت کی باتیں کر رہے ہو تم خود باطل پرست ہو تم خود باطل کے پروان چڑھانے والے ہو قضاء لے کا پھر ایسا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُ کہ اللہ پھر مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں پر ان کے قلوب کے اوپر اللہ مہر لگا دیتا ہے وہ کہ جو جاننا نہیں چاہتے فَسْبِرْ لَاسْتْ وَرْسِ اے حبیب یہ سب ہوگا مارکٹ میں یہ سارا مال موجود ہے ایسا بھی ویسا بھی ایکسپٹ کرنے والے بھی ریجیکٹ کرنے والے ویلکمنگ بھی ڈسکریجنگ بھی ڈی موٹیویٹنگ بھی سب طرح کا مال مارکٹ کے اندر بازار کے اندر موجود ہے آپ کیا کریں فَسْبِرْ آپ صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے جائیں آپ پیشنس کے ساتھ اپنا کام کرتے جائیے اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے رُم مغلوب ہوا تھا وعدہ تھا غالب آ گیا مثال تُن کو دکھلا چکے ہیں اللہ کا وعدہ حق ہے لَا يَسْتَخِفَنَّكَ اللَّذِينَ لَا يُقِنُ آپ کو حلکہ نہ بنا دیں نہ تیش میں لے آئیں دونوں ترجمے اس کے کیے گئے آپ کو حلکہ نہ بنا دیں آپ ڈسکریج ہو کر اپنا کام نہ چھوڑ دیں نہیں چھوڑیں گے مگر ان کے ذریعے سے قیامت تک کے مبلغین کو ڈائریکشن دی جا رہی ہے ڈی موٹیویٹ ہو کر اپنا صحیح کام چھوڑ مت دو نہ تیش میں آنے کی ضرورت ہے اوور ایکسائٹیڈ بھی مت ہو جاؤ کہ خامہ کھاں کی ایسی گفتگو کے جس سے پتا چلے کہ اس نے اپنا پیشنس لوس کر دیا یہ بھی نہ ہو تو یہ وہ افراد ہیں جن کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تبلیغ کے اصول یہ ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ میں آپ کا شکر گزاروں آپ کی سماعتوں کے لئے محفلِ مرتضیٰ کا شکر گزاروں خاص طور پر اپنے محترم بھائی شاہد بدامی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزاروں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ آپ کی زیارت ہو سکے اور آپ سے بات ہو سکے کل انشاءاللہ میرے بہت ہی اچھے دوست صاحبِ علم صاحبِ فن جنابِ اللہم عمجد رضا جوہری صاحب آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے شاہدت کی مجلے سے بھی انشاءاللہ وہی پڑھیں گے ہمیں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ بھرپور توجہ کے ساتھ ان کو سماعت فرمائیں گے بھر محمد و آل محمد صلو آل عزم اللہ و جورنا و جورکم یا صاحبِ عمر السلام علیکہ یا مولا یا عبا عبداللہ و آلالارواح اللہ تیہلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ یا بدن ما بقیتو و بقی اللہ و النہار و لا جالہ اللہ آکر الہدی منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اخیقاب الفضل العباس یا امیر المومنین جمعین شہدہ کربلا و آسیران کربلا و رحمت اللہ و برکاتو السلام علیکہ یا مولا یا غریب الگربا السلام علیکہ یا مولا یا مہین الزوفائے والفقرہ السلام علیکہ یا سلطان یا عبا الحسین یا علی ابن موسی الرزا روحی و جسمی لکل فدا السلام علیکہ یا فاطمہ ماسومہ و رحمت اللہ و برکاتو السلام علیکہ یا حجت اللہ یا مولانا یا صاحب اصر والزمان علمان 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 من فتنت الزمان السلام علیکہ یا کلیفة الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قابت الایمان السلام علیکہ یا امام انسی والجان اجلاللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مقرجک وزہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ سلوات